بچوں کو دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذینہ نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الدولین پھر سور فاتحہ کا ترجمہ سنائیے ترجمہ جو لکھا ہے آپ کو پڑھتا ہے صرف بچوں کو بتانا ہے سور نصر سنائیے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا واستغفر انہو كان توابا سور لہب سنائیے تبت یداء بی لہب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلہ نارا زات لہب و امراته حمالة الحطب في جیدها حبل من مسد سور فلق سنائیے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد سور اخلاس سنائیے قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد في سور اخلاس کا ترجمہ جو لکھا ہے آپ کو سب پڑھ کر انہیں یاد کرانا ہے سور نارا سنائیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی وسوس فی صدور الناس من الجنت والناس سور قریش سنائیے لیلا فی قریش ایلا فیهم رحلت الشتاء والصیف فلیاعبدوا رب هادا البیت اللذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سور عسر سنائیے والعصر انہ الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتماسوا بالحق وتماسوا بالصبر سور فیل سنائیے الم تر کیف فعل ربك بیاصحاب الفیل الم يجعل قیدهم فی تضلیل وارسل عليهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارت من سجیل فجعلهم كعصف مکول سور کافرون سنائیے قل یا ایوه الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا تم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا تم عابدون ما اعبد لکم دینكم وليدین سور قدر سنائیے انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکتو والروح فیها بیدن ربهم من کل امر سلام انحی حطا متلع الفجر سور حشر کی آیتیں جو ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن عزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصوهر لہو الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السمامات والارد وہو العزیز الحکیم سورہ کوثر سنائیے انہا اعطیناکا الکوثر فصل لربکا وانحر انہا شانیتا ہوا الابتر پھر کچھ سورتوں کا ہم نے شان نزول بتایا ہے آپ کو ساری چیزیں انہیں بول کر پڑھانی ہیں اس کے بعد حدیثیں میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھانے کے اندر عربی میں دکت نہ آئیں حدیث نمبر ایک امال کادار و مدار نیت پر ہے حدیث نمبر ایتو ات تہور شطرل ایمان صفائی آدھا ایمان ہے حدیث نمبر تری جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں حدیث نمبر فور جو خاموش رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے حدیث نمبر فائف جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو حدیث نمبر سکس زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا حدیث نمبر سیون لا يدخل الجنت قططن چگلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا حدیث نمبر ایت من لا يرحم لا يرحم جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا حدیث نمبر نائن من لم يشکر ناسا لم يشکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ آدھا نہیں کرتا واللہ کا شکریہ بھی آدھا نہیں کر سکتا حدیث نمبر ٹین خیركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سکھتا اور سکھاتا ہے حدیث نمبر ٹیون ان اللہ رفیقن يحب الرفقہ اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حدیث نمبر ٹوئیل من توا دعا للہ رفع ہوا جو اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے حدیث نمبر ٹھارٹین مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کی برائی نہیں کی حدیث نمبر ٹھارٹین صادقات السر تطفی غزب الرب چھپ کر صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ڈھنڈا کر دیتا ہے حدیث نمبر ٹھارٹین مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَا لَهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جو اللہ کے لئے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے حدیث نمبر ٹھارٹین مَن تَرَقَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ کَفَر جس نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑی اس نے کفر والا عمل کیا مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا شَرَا جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ اس پر دس بار سلامتین عادل کرتا ہے حدیث نمبر ٹھارٹین راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہیں حدیث نمبر ٹھارٹین اِذَا شَرِبَ آَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِلِيْنَا جب تم میں سے کوئی کچھ بھی پیے تو برطن میں سانس نہ لے حدیث نمبر ٹھارٹین رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا درود شریف سنائیے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ہر کام شروع کرنے کی دعا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ پریشانی سے بچنے کی دعا کیا ہے حضبون اللہ ونعم الوکیل گھر میں آنے اور جانے کی دعا کیا ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلى ربنا توکتلنا سونے کی دعا کیا ہے سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہے چھکنے کے بعد کی دعا چھکنے کے بعد دعا کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ نہیں زندگی دیتا ہے صبح شام کی دعا ربانا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقین عذاب النار وہ کونسی دعا جسے پڑھنے سے اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت کرتا ہے پڑھائے کرنے کی دعا کیا ہے ربی زدن علم ایمان کی مضبوطی کی دعا کیا ہے نظر سے بچنے کی دعا کیا ہے کلمہ توحید کیا ہے دودھ پینے کی دعا اللہم مبارک لنا فیہی وزدنا منہو کرونا اور اس جیسے بیماریوں سے بچنے کی دعا اللہم انی عوض بکا من البارس والجنون والجزام ومن سیئے الاسقام ممی باپا کے لئے کونسی دعا پڑھنا چاہیے رب رحمہما کما رب بیانی صغیرہ آئینہ دیکھنے کی دعا اللہم ما کما حسنتا خلقی فحسن خلقی و کون سے دو قلمیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العادیم اللہ نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اللہ نے شیطان کو کس چیز سے بنایا ہے اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے اللہ نے فرشتوں کو کس چیز سے بنایا ہے اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے ہمیں گستہ کون دلاتا ہے ہمیں غصت شیطان دلاتا ہے شیطان ہمیں غصت دلا کر کیا کرنا چاہتا ہے شیطان ہمیں غصت دلا کر ہمارے بیت نفرت دوری ڈالنا چاہتا ہے غصت کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے غصتوں کو دور کرنے کے لئے ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العادیم ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے چار آسمانی کتابوں کے نام بتائیے قرآن قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام زور حضرت دعوت علیہ السلام ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا اللہ دیتا ہے جمعہ کے دن کیا کرنا چاہیے صبح اٹھ کر نہ آنا چاہیے ساف کپڑے پہننا چاہیے عطر لگانا چاہیے دروت پڑھنا چاہیے غریب کی مدد کرنا چاہیے اور مزید ذات کر نماز پڑھنا چاہیے اچھے مسلمان کی پانچ خاصیتیں بتائیے جو سچ بولے کسی کو گالی نہ دے دھوکہ نہ دے ساف سترا رہے غریبوں کی مدد کرے اللہ کے پندرہ نام بتائیے اللہ رحمان رحیم مالک گفور سمیع بصیر علیم خبیر قدیر قدوس سلام مہیمن عزیز جببار سبیوں کے نام بتائیے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد اگلے جو سوالات ہیں ان میں آپ کو انشاءاللہ پریشانی نہیں آئے گی کیونکہ عربی جو تھی میں آپ کو بتا چکا اب فرشتوں کے نام بتانا ہے اللہ کے رسول کے فرمان کو کیا کہتے ہیں یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو بچوں کو انشاءاللہ یاد کرانا ہے پھر آگے سیرت کے سوالات آئیں گے ان کو بھی صرف آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ بچے آپ کو جوابات دیتے چلے جائیں گے اس کے بعد نبیوں کے واقعات آپ پڑھ کر بچوں کو سنائیں تاکہ انہیں یاد ہوں لاسٹ میں عربی زبان کے میں نے کچھ الفاظ دیے ہیں میں انہیں پڑھ دیتا ہوں عربی میں باڈی پارٹس کے نام بتائیے ہیر شعر آئی عین تیت اسنان لپس شفتان فنگر اسابع ہیڈ رأس نوز انف تنگ لسان ہیڈ يد ابداومن بطن ایر ادن موت فم فیس وجہ فٹ رجل بیک زہر عربی میں بیس تک گنتی واحد اسنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع سمانیہ تسع اشارہ احد اشارہ اسنان اشارہ ثلاثہ اشارہ اربع اشارہ خمس اشارہ ستہ اشارہ سبع اشارہ سمانیہ اشارہ تسع اشارہ اشارہ عربی میں دن کے نام بتائیے سنڈی یو ملاحظ منڈی یوم الاسنین تیوز دے یوم السلطہ ویڈنس دے یوم الاربعہ خاص دے یوم الخمیس فرائی ڈے یوم الجمعہ سڈے ڈے یوم السب مہینوں کے نام عربی کے بتائیے محرم سفر ربیو الاول ربیو الثانی جمادیو الاول جمادیو الثانی اور عجب شعبان اور رمضان شوال زلقاد زلحج یہ پورے بارہ مہینوں کے نام اس طریقے سے اگر آپ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کے لئے آسانی ہوگی اور پورا دینیات انہیں یاد ہو جائے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ